اسلام علیکم دوستو ویلکم کرتا ہوں آپ لوگوں کو یوٹیوب کے چینل ڈیجرل ورننگ میں اور میں ہوں آپ کو اس محمد عمر دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ یوٹیوب میں چینل کس طرح پر آ سکتے ہیں اپنا چینل کو کس طرح گروہ کر سکتے ہیں اس پر بھی آپ لوگ ویڈیوز کس طرح اپلوڈ کر سکتے ہیں اور آپ لوگ اپنے نیولی کریٹیڈ یوٹیوب چینل کو کی سیٹنگز بغیرہ جو ہیں بینرز بغیرہ کس طرح منا سکتے ہیں یوٹیوب ڈیفالٹ کیا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے میں آپ لوگوں کے اس ویڈیو میں بتاؤں گا اور آپ لوگوں نے اس میں اپنا جو ہے گوگل ایڈسنس کے اکاؤنٹ کو کس طرح آپ لوگوں نے اس کے ساتھ لنک کرنا ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ بتاؤں گا دوستو اگر اب تک آپ لوگوں نے میرا یوٹیوب چینل ڈیجرل ونڈرننگ سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی میل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر ویڈیو کی نوٹفکیشنز آپ لوگوں کو ملتی رہے تو دوستو ویڈیو کو جلدی سے لائک ضرور کر دیں یہاں پر میں نے اپنا یوٹیوب کا جو ویب سائٹ ہے وہ کھو اوپن کی ہوئی ہے یہاں پر آپ لوگوں کے پاس کچھ جیمیل کا اکاؤنٹ نہیں ہے تو آپ لوگ جیمیل کا اکاؤنٹ آرام سے بہت ہی ایزیلی کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کا جیمیل اکاؤنٹ ہے تو سمپلی آپ لوگوں نے یوٹیوب پہ اس پہ سائن ان کر لینا ہے اس پہ سائن اپ کی آپ لوگوں کو ضرورت نہیں ہے تو یہاں سے جو ہے میں اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ سائن ان کر لیتا ہوں اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں کو یہاں پر جو ہے یہاں پر کچھ سیکیورٹی وغیرہ کا چیک کر رہے یہاں پر میں اس کو ڈن پر کلک کر دیتا ہوں اور یہاں پر آپ لوگوں کے پاس اس وقت سائن ان ہو چکا ہے میرا اکاؤنٹ تو آپ نے اپنے چینل بنانے کے لیے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پر اس پر آپ لوگ کلک کر دیں گے جیسے آپ لوگ کلک کریں گے تو آپ لوگوں نے میٹ چینل پر کلک کر دینا ہے آپ لوگوں کا اکاؤنٹ جو ہے وہ نہیں بناوا اس لیے آپ لوگوں سے وہ آپ لوگوں کا نام پوچھے گا کہ آپ لوگوں نے چینل کا نام کیا رکھنا ہے تو یہاں پر اس چینل کا نام جو ہے میں ایک کچھ بھی رکھ دیں آپ لوگ جو بھی آپ لوگ رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ لوگ نام یہاں پر رکھ سکتے ہیں تو یہاں پر اس کا نام میں کچھ ٹیکنیکل کے نام سے رکھ لیتا ہوں ٹیکنیکل امر رکھ لیتا ہوں تو یہاں پر جو ہے میں کریئٹ چینل کر دیتا ہوں جیسے کریئٹ چینل کروں گا تو میرا چینل جو ہے وہ کریئٹ ہو جائے گا باقی آگئے آپ لوگ نے اس میں سیٹنگز ہوئے رہے کرنی ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا آکاونٹ جو ہے بن چکا ہے اور اس وقت اس میں کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر آپ لوگ نے سیٹنگز کس طرح کرنی ہے سب سے پہلے تو یہاں پر آپ لوگ اگر پکچر اپنے اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں گے تو یہاں پکچر اپلوڈ کرنے کے لیے آپ کو وہ آپ کے گوگل آکاونٹ میں چلا جائے گا یہاں پر آپ لوگ نے اس کو ایڈٹ کر دینا ہے ایڈٹ کریں گے تو آپ لوگوں کو وہ آپ کی گوگل پلس کی پروفائل پر لے جائے گا یہاں پر آپ لوگ نے اپنی پکچر جو بھی آپ لوگ نے اپلوڈ کرنی ہوگی وہ اپلوڈ کر کے یہاں پر آپ لوگ کی پکچر اپلوڈ ہو جائے گی لیکن میں آپ لوگوں کو اس میں بتا چلوں کہ یہاں پر پکچر اپلوڈ کرنے کے بعد یوٹیوب چینل میں آپ کو کچھ ہو سکتا ہے پندرہ سے بیس منٹ یا میکسیم ایک گھنٹیں اندر اندر آپ لوگوں کو جو ہے آپ کی پروفائل پکچر جو ہے وہ شو ہونے لگے گی تو یہاں سے اس کو میں بیک کر لیتا ہوں جس دوستو آپ لوگ نے اس کو کسٹمائز چینل پر کلک کر دیتا ہوں تو میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں کہ یہاں پر آپ لوگ اس کا چینل آرٹ جو ہے مطلب بینر جو ہے وہ آپ لوگ یہاں پر لگا سکتے ہیں ایڈ چینل آرٹ کریں گے تو آپ لوگوں کو وہ بولے گا رہاں اپنی بینر کی پکچر اپلوڈ کرنے کے لیے وہ یہاں پر آپ لوگوں نے اپلوڈ کر کے اور اس پر اپنے لگا سکتے ہیں میں آپ لوگوں کو بتاتا جو ہیں کہ آپ لوگوں نے جو بھی بتختم بینر بنانا ہے کہ وہ 6 MB سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اور اس کا سائز جو ہے ریکمینڈڈ سائز جو نے دیا ہوا ہے تو یہاں پر آپ لوگوں نے اس بینر کی پکچر ڈال کے لوگ اپلوڈ کر دیں گے تو یہاں پر آپ کا بینر جو ہے وہ شو ہونے لگ جائے گا دوسرا آپ یہاں پر اس کے لنک پر کلک کریں گے تو یہاں پر ایڈٹ لنکز پر میں اگر جاتا ہوں تو یہاں پر چینل ڈسکرپشن آپ نے ایڈ کرنی ہوگی تو وہ آپ یہاں ایڈ کر سکتے ہیں ایمیل ایڈ کرنی ہوگی تو وہ آپ یہاں ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر اپنی لوکیشن جو ہے وہ آپ لوگ نے سیک کر لینی ہے اور اس کے بعد اگر آپ لوگ اپنا فیس بک پروفائل کا یا ٹویٹر اکاؤنٹ کا لنک ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہاں پر لنک ایڈ کر کے آپ لوگ ادھر ٹائٹل دے دیں اور ادھر جو ہے اپنا یوریل پیس کر دیں تو وہ آپ کے چینل کے اباؤٹ میں اباؤٹ کے سیکشن میں جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ شو ہونے لگ جائیں گی یہاں پر اگر آپ لوگ اپنا کوئی بھی فیچر چینل جو ہے وہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد میں دوبارہ بیک پہ چلا جاتا ہوں اور یہاں پر میں آپ لوگوں کو یہ ایڈٹ چینل آرٹ مطلب یہی پکچر آپ اپنے اپنے اپلوڈ کر سکتے ہیں جی تو یہاں پر آپ لوگ ایڈا سیکشن کریں گے تو یہاں پر آپ لوگوں کو بہت ساری وہ آپشن دیتا ہے کہ یہاں پر آپ لوگ ایک سیکشن بنا سکتے ہیں ڈیفرنٹ طرح کے مطلب اگر آپ لوگ اپنی ویڈیوز جو آپ لوگ اپلوڈ کی ہوں گی اس کا سیکشن الگ سے بن سکتا ہے آپ لوگوں کو جو لائک ویڈیوز ہوں گی اس کا سیکشن الگ سے بن سکتا ہے پلی لسٹ کا الگ سے بن سکتا ہے جس طرح آپ چاہیں اپنے اس چینل کو جو ہے وہ سیٹ کر سکتے ہیں تو یہاں اب ہم چلتے ہیں اپنی مین چیز کی طرف یہاں پر آپ لوگ اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ لوگوں نے اس پر یوٹیوب چیٹنگز پر چلے جانا ہے یوٹیوب سیٹنگز پر جائیں گے تو یہاں پر آپ لوگوں کو کچھ آپ لوگوں نے اس پر ویو ایڈیشنل فیچرز پر چلے جانا ہے ویو ایڈیشنل فیچرز پر جانے کی وجہ اگر آپ لوگ ڈیریکٹلی میں آپ لوگوں کو بتایتا ہوں یہاں پر کریٹر سٹیوڈیو پر کلک کریں گے تو آپ لوگ ڈیریکٹلی جو ہے اس پیج پر آ جائیں گے تو یہاں پر میرے پاس کچھ اپشنز وغیرہ شو ہو رہے ہیں تو یہاں پر میں آپ لوگ کچھ ڈیٹیل وغیرہ بتا دوں آپ لوگوں نے اپنا نمبر جو ہے وہ لازمی ویریفائی کر لینا ہے جب تک آپ لوگ اپنا مبائل نمبر ویریفائی نہیں کریں گے آپ کا اکاؤنٹ جو ہے ویریفائی نہیں ہوگا اور نہ ہی آپ کی کسٹم تھمڈینز جو ہے وہ انیبل ہوں گی تو جیسے آپ لوگ اپنا اکاؤنٹ جو ہے اپنا مبائل نمبر ویریفائی کر لیں گے تو آپ کے پاس یہ کسٹم تھمڈینز جو ہے وہ انیبل ہو جائیں گی تو آپ لوگ اپنی کسٹم مطلب خود سے بنا کے جو ہے اس میں تھمڈینز لگا سکتے ہیں تو یہاں پر یہ 15 منٹس لانگر جو ہے یہ انیبل آپ لوگ کر سکتے ہیں اس کو بہت ہی ایزی لی اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے لیکن اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ لوگوں کا اکاؤنٹ جو ہے مبائل نمبر جو ہے ویریفائی ہونا چاہیے تو اس میں مزید ہم لوگ میں آپ لوگوں کو بتاہیتا ہوں لیفٹ سائٹ پہ جو ہے آپ لوگوں کا ویڈیو مینجر ہوگا یہاں پر سب سے پہلے ڈیش بورڈ ڈیش بورڈ پر آپ لوگوں کو سارا ایک اوبرال اپنے چینل کا ویو مل رہا ہوگا یہاں پر آپ لوگوں کے ویوز جو ہیں وہ شو ہوں گے یہاں پر آپ لوگوں کے سبسکرائبرز ہوں گے یہاں پر آپ لوگ کوئی بھی ویجٹ اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں اسی طرح یہاں بھی آپ لوگوں کے ایڈ ایم مطلب ان سائٹ جو ہیں وہ شو ہوں گی اور کومنٹس بغیرہ ویڈیوز بغیرہ جو ہیں وہ شو ہوں گی تو ویڈیو پینجر میں آپ لوگ کی ساری جتنی بھی ویڈیوز ہوں گی وہ شو ہوں گے یہاں پر آپ لوگ پلی لسٹ جو ہے وہ شو ہوں گی یہاں پر جو ہے آپ لوگ کو لائیو سٹریمک جو ہے وہ آپ لوگ کر سکتے ہیں یہاں پر اگر ہم لوگ community بات کر لیتے ہیں community میں میں چلا جاتا ہوں تو یہاں پر جو بھی لوگ comments کریں گے یا اگر آپ لوگ ان پر restrictions لگاتے ہیں یا کوئی اکثر لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ اپنے page کے links جو ہیں یا کوئی بھی ایسے fake links جو ہیں post کرتے رہتے ہیں وہ spam میں چلے جاتے ہیں اور اس کو آپ لوگ جو ہے یہاں پر جا کے چیک کر سکتے ہیں کون کون سے comments ہیں جو approved نہیں ہوئے ان کو approve کر سکتے ہیں یا delete کر سکتے ہیں تو یہاں سے کمیونٹی سیٹنگز میں چلا جاتا ہوں کمیونٹی سیٹنگز میں جانے کے بعد آپ لوگ اس پر کچھ سیٹنگز بگرہ کر سکتے ہیں جہاں پر آپ لوگ اپرووڈ یوزرز یا موڈیریٹرز کو آپ رکھ سکتے ہیں بلوک ورڈز کو رکھ سکتے ہیں جیسا جو کہ اڈلٹس ورڈز ہوتے ہیں یا اگر آپ لوگ کچھ بھی اس میں سے ورڈز بلوک کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ یہاں پر اس کو بلوک کر سکتے ہیں کہ آپ کی ویڈیوز پر جو ہے وہ کومنٹس آنے چاہیے یا نہیں آنے چاہیے وہ یہاں پر آپ لوگ اپنی ویڈیو سیٹنگز کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر جو ہے میں چینل پر کلک کر دیتا ہوں چینل پر کلک کرنے کے بعد ہم لوگ اس میں اپلوڈ ڈیفائلز پر چلے جاتے ہیں اپلوڈ ڈیفائلز پر جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ کو یہ بھی ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ لوگوں کو بار بار ڈیفائلز چیزیں جو ہیں وہ سیٹ نہیں کرنی پڑیں گے جیسے میں آپ لوگوں نے اکثر ویڈیوز کی ڈسکرپشن میں دیکھا ہوگا کہ انہوں نے اپنے فیس بک چینل کا لنک دیا ہوتا ہے اپنے یوٹیوب چینل کا لنک دیا ہوتا ہے ٹویٹر اکاؤنٹ کا لنک دیا ہوتا ہے اسی طرح آپ یہاں پر دے دیں گے وہ آپ لوگوں کو جیسے بھی آپ لوگ ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ لوگوں کو بار بار جو ہے اپنے ڈسکرپشن سیم ٹو سیم لکھنی نہیں پڑے گی وہ آٹومیٹک لی آپ لوگ کی ڈسکرپشن میں ایڈ ہو جائے گی تو یہاں پر آپ لوگوں نے اس کو پبلک سیلیکٹ کر لینا ہے چوز کٹیگری آپ لوگ کی جو انسی بھی کٹیگری آپ لوگ زیادہ یوز کرتے ہیں وہ یہاں پر آپ لوگ سیلیکٹ کر سکتے ہیں لائسس جو ہے وہ آپ لوگ سٹینڈرڈ رکھنا ہے title آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں description ایڈ کر سکتے ہیں tags آپ لوگ کچھ بھی hashtags جو ہوتے ہیں وہ آپ لوگ ایڈ کر سکتے ہیں comments کا وہ آپ لوگ کر سکتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اپنی ویڈیو پر comments جو ہیں وہ allow کرنے ہیں نہیں کرنے video language آپ لوگ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ attributions ہیں captions ہیں اور یہ video statistics ہیں یہاں پر آپ لوگ نیچے جائیں گے تو branding آ جاتا ہے branding کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ ادھر اپنی videos پہ کوئی بھی وارٹر مارک جو ہے وہ سیٹ کر سکتے ہیں جیسے آپ کی ویڈیو جو ہے یوٹیوب پہ چلے گی تو آٹومیٹکلی ایک رائٹ سائٹ پہ نیچے کارنر پہ جو ہے آپ لوگوں کا لوگو یا آپ لوگوں کا وارٹر مارک جو ہے وہ آٹومیٹکلی ہر یوٹیوب کی ویڈیو پہ شو ہوگا اس کے بعد اگر میں اڈوانس میں چلا جاتا ہوں اڈوانس میں جانے کے بعد یہاں پر آپ لوگوں نے کنٹری سیکھ کر لینا ہے تو یہاں پر آپ لوگوں نے اپنے چینل کیورس مطلب اگر آپ لوگوں کا چینل ٹیک پہ ہے تو آپ لوگ ٹیک کے کچھ کیورس جو ہے کاما ڈال کے آپ لوگ رکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ لوگ یہ ایڈوارٹائزمنٹ اور ایڈوارٹس کا کچھ ہے یہ میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گا یہ ایڈوارٹس کیا ہوتا ہے ایڈسز کیا ہوتا ہے اس میں مین چیز میں آپ لوگوں کو بتا چلوں کہ یہ اس میں مین چیز جو ह clash مونٹائزیشن ہے اس کو کس طرح انیبل کرنا ہے یہ بھی میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بعد میں نیکس ویڈیو بتاؤں گا تو جو لوگ یوٹیوب پہ چینل بنانا چاہتے ہیں اور ویڈیوز بنا سکتے ہیں وہ ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک اور شیئر کریں اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں میں آگے بھی اس پہ ویڈیوز بناوں کہ آپ لوگ اس پہ یوٹیوب چینل بنا کے ان کس طرح کر سکتے ہیں اس کی مونٹائزیشن آن کس طرح کروا سکتے ہیں اس پہ ایڈسنس آکاؤنٹ جو ہے وہ اس پہ لنک کس طرح کر سکتے ہیں وہ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو نیکس ویڈیو بتاؤں گا ویڈیو کو جلدی سے لائک ضرور کر دیں اور اپنے دوسرے کے شیئر کر دیں کوئی بھی سوال پوچھنا ہو تو آپ لوگ کامنٹ میں پوچھ سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی